انڈیا ریجنسی جو ہے را ریسرچ انیلسز ونگ اس کے موسٹ وانٹیڈ لوگوں میں ایک یہ شامل بھی ہیں اس وقت کیجی بی اور راو کا اتحاد تاپس میں توچوں کا بدلنے کا عمل انہوں نے اس ٹی وی کس لیے بھی کرنا شروع کر دیا ویلن کو ہیرو بنا دیا ہیرو کو ویلن بنا دیا ان کا کہنا تھا کہ شیطان بھی ہماری مدد کرے گا تو ہم اس سے مدد لیں گے ہمیں تو یہ لگتا ہے بلوچستان جانا ہی نہیں چاہیے ہمیں آپ پکڑ کے ماری نہ دے پنجابیوں کو وفاق کو آپ لوگ پسند نہیں کرتے پنجابی بتا دے کہ شراختی کا نکل ہے پنجابی جن کو آج ہماری گورمنٹ نیشنل اسمبلی میں بڑی عزت دیتی ہے ان کے ساتھ اتیاد کرتی ہے تو دو ہزار تین میں آن ریکارڈ ہے ان کی تقریر خوزدار کے سیرت چوک پہ وہ ہے تقریر ان کی جس میں وہ کہتے ہیں ان کا قتل احام کرو امتی مسلمہ کی مسائل پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور بل آئیکن پر کلک کرے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ریل فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدی کی آج میں جس شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں ان کا تعرف کرانے سے پہلے میں اپنا بتا دوں کہ چونکہ میں بلیک بیل تھرڈ آن کراتے میں ہوں اس لیے میں یہ حمد کرنے لگا ہوں یہ انٹرویو کرنے کی کیونکہ جب میں نے ان کے بارے میں اپنے مہمان کے بارے میں سرچ کیا تو پتہ لگا کہ پاکستان کے نیٹوریس ملیٹنٹ یہ لفظ جو ہماری ویسٹرن ویب سائٹ سے ان کے پر یہ لکھا ہو ہے تو ظاہر ہے کہ اب ایک نیٹوریس بھی لکھا ہو لفظ ملیٹنٹ بھی لکھا ہو بتایا جائے کہ بہت خطرہ ہوگا تو پھر بندے کو بلیک بلٹ تو ہونے چاہیے جانے کے لیے تو اس ڈگری کی وجہ سے آج میں آپ کے ساتھ ہوں تو جان کی امان پاؤں تو انٹریوی شروع کیا جائے اللہ آپ کو سلامت رکھیں جزاکم اللہ خیر تو ریال فیس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ایکچول سچویشن کا مسلمانوں کا صحیح چہرہ لوگوں تک پہنچایا جائے تو آج ہم پوچھتے ہیں مینگل صاحب سے شفیق رحمان مینگل صاحب میرے مہمان ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں ایسی بتیں کیوں کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف یہ کہ سنا یہ ہے کہ را کے انڈیا ریجنسی جو ہے را ریسرٹ انیلکسز ونگ اس کے موسٹ وانٹڈ لوگوں میں یہ شامل بھی ہیں اس بارے میں بھی پوچھیں گے کہ یہ سب کیا ہے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ایک تو آپ کی مہربانی آپ ہمارے پاس آئے بولوستان کے حالات کا آپ کو پتا ہے پہلے سے ہی جب سے افغان وار تھا ایک گریٹ گرن کی وجہ سے بولوستان مرکز توجہ تھا اس زمانے میں را کے حوالے سے آپ دیکھیں کی جی بی کے حوالے سے دیکھیں اور پھر جب سے سی پیک کا معاملہ شروع ہوا ہے نائن ایلیون کے بعد تو بولوستان پھر بہت زیادہ دنیا کی نکاحوں میں ہے بلکل تو آپ سب کو پتا ہے یہ کوئی سب معلوم باخبر ہے اس حقیقت سے کہ ہندوستان کے ضرورت سے زیادہ بہت ہی حیران کن طریقے سے بولوستان کا جو بارڈر پاکستان بولوستان کا جو افغانستان سے لگتا ہے وہاں گیارہ سے زیادہ کانسلیٹس اور سفارتی مراکیز ایسی جگہوں پہ جہاں بلکل ضرورت ہی نہیں کھولے گئے تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں کیا مقاسد ہیں بالکل ٹھیک ہے تو وہاں یہ ایک لمبی ہسٹری ہے لوگ کہتے ہیں پانچری انسر جنسی ہم کہتے ہیں تیسری انسر جنسی ایک نائنٹین ففٹی ایٹھ میں ہوئی راو بیکٹ اس وقت کیجی بی اور راو کا اتحاد تھا اپس میں دوسری سیونٹیز میں ہوئی اس میں بھی راو اور کیجی بی ایک ساتھ تھے اور تیسری نائن الیون کے بعد بظائر راو ہے اور راو کے پیچھے جو بھی ہیں وہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا آپ نے خود کا ویسٹر میڈیا میں ہمیں الگاباد سے نوازا جاتا ہے بلکل اور یہ حق پہ ہونے کے نیل ہے پاکستان کا نظریہ دیکھیں دو قومی نظریہ ہے اسلامی نظریہ ہے اور ہم جو بلوش برا ہوئی ہیں دو قومی نظریہ کے ہم امین ہیں سترہ سو پچاس سے ہم اس کے امین ہیں کہ جب ہندوستان میں ایک ایسا وقت آیا کہ جب دہلی کی حکومت کمزور ہوئی مسلم حکومت اور محرطوں اور سکھوں کا بڑا حملہ ہوا تو وہاں سے اولیاء کرام نے دو آدمیوں کو خطوط لکھے اوروں کو لکھے ہوں گے میرے علمے دو آدمیوں گے احمد شاہ عبدالی کو بلکل اور ایک خان نصیر خان اول جن کو نوری نصیر خان کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے تو تیس ہزار کے لشکر کے ساتھ بلوش اور برا ہوئی اقوام احمد شاہ عبدالی کے ساتھ پانی پت کی تیسری لڑائی میں شریک تھے اور اس میں سب سے بنیادی کردار اگر آپ تاریخ کے اوراک کو پلٹیں وہ نوری نصیر خان کا تھا جس میں محرطوں اور سکھوں کو شکست ہوئی اور دہلی کے دروازے پہ بھی بلوش خان نصیر خان کے تلوار کے نشانات ہیں اور وہ اس ورہ سے ہوئے کہ ہندوستان میں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ ایک ہیں اور جو یہاں مسلم مخالف جو ہندو توہ یا ہندو جو سوچ ہے حالانکہ مسلمان تو سب کے ساتھ مل کے رہنا پسند کرتے ہیں لیکن ان کا جو ادم برداشت کا جو نظریہ ہے اس کے مقابلے میں جو رد عمل ہوا تو اس میں سترہ سو پچاس میں بلوچوں نے اپنا رد عمل دکھایا اور دو قومی نظریہ کی اس وقت حمایت کی بنیاد رکھی جیہاں بنیاد رکھی تو اب یہ بہت ہی غیر بلوچی غیر اسلامی ہماری روایت سے بالکل منحرف اور خلاف یہ بات کہ بلوچستان میں بلوچ مقدس روایات کو یا بلوچیت کے مقدس نام کو ہندو کے یا غیر ملکی جو پاکستان مخالف قوتوں کے لیے یعنی ایک ہتیار کے طور پر استعمال کیا گیا اور ایسے لوگ جو بلوچ روایات کے بالکل خلاف اور ایسے لوگ جو بلوچ بنیادی جو بلوچ کوٹ ہے اس کے بالکل خلاف ان کے وہ ایجنٹ بنے اور انہوں نے یہاں پاکستان سے الہدہ ہونے کی بات کی یہاں تک آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ شیطان بھی ہماری مدد کرے گا تو ہم اس سے مدد لیں گے پاکستان کا غلام بننے سے بہتر ہے ہم انگریز کے غلام بنیں تو یہ انہی کی باتیں ہیں خود وقتاً فوقتاً اور شیطان سے مدد لی بھی انہوں نے وقتاً فوقتاً وہ اپنے دل کی بات زبان پر لاتے رہے ہیں کوئی یہ ڈکی چھپی تو بات نہیں تو ہم آباؤ اجداد سے ایک تو انگریز کے زمانے میں ہمارے آباؤ اجداد انگریز کے خلاف برسرے پہکار رہے مطلب آپ اصل میں وہ پیور حریت پسند مجاہدین ہیں وہ ہیں میرے پردادہ تھے حاجی محمد انہوں نے انگریز کے خلاف ایک بڑی تحریک چلائی پھر میرے دادا حاجی نیک محمد مینگل ایم پی اے بھی رہے جس طریقے سے کہ ویسٹر میڈیا ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ کچھ پاکستان مخالف قوتوں کی وجہ سے راک کے پروجیکٹ کے جو حصدار یا انٹی سٹیٹ کچھ لوگ ہیں ان کی وجہ سے تو میرے دادا خان احمد یار خان کے قریبی لوگوں میں سے تھے خان آف کالات کے اور علاقے پاکستان کے وقت ان کا بنیادی کردار تھا پاکستان کے ساتھ علاقے حوالے سے خان کالات کو کنونس کرنے اور جرگہ ممبرز کو کنونس کرنے کے حوالے سے اس کے بعد میرے والد صاحب میر محمد نصیر مہنگل نائنٹین نیٹی سکس میں بھی ایم پی اے بنے کیرٹیکر چیف منسٹر بھی رہے فیڈرل منسٹر بھی رہے سٹیٹ منسٹر بھی رہے ایمبیسڈر بھی رہے خود میں تحصیل نازم رہا الیکشنوں میں حصہ لیتا رہا تو نائن الیون کے بعد خصوصاً ٹو تھاؤزن اٹھ فور کے بعد جو بین الاقوامی کچھ جو سیحہ کرتود والے ادارے جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں انہیں بلوستان میں پھر دہشتگردی کے واقعات اور ایک بہت ہی ظلم کی داستان جو انہوں نے رکم کی نہ ان کی جو لگائی ہوئی آگ سے غریب مزدور سے لے کے ڈاکٹرز سے لے کے ماہرین تعلیم سے لے کے یہاں تک خواتین تک مسلمان بلوش نوٹیبلز تک دوسرے صوبوں کے غریب مزدوروں تک مسجد میں کام کرنے والے مزدوروں تک کوئی بھی ان کی لگائی ہوئی آگ سے نہیں بچا انہوں نے بندوق کے نال پر بدماشی کی کوشش کی ظلم کیا لوگوں کو شہید کیا بلوشی روایات کو انہوں نے توڑا غیروں کے ایجنٹ وہ بنے تو یہ اس انسجنسی میں پہلی دفعہ ہمارے شہدانی یہ بنیاد رکھی کہ قبائلی طور پر ان کے خلاف وہ اٹھے جو بلوشنان کا ٹرائبل سسائیٹی کا ایک حصہ ہے جو روایات ہیں اٹھے اور ان کے ظلم کو چیلنج کیا بس یہ ہمارا قصور تھا جس کی وجہ سے یہ را کے جو پروجیکٹ کے جو حصہ دار ہیں بلوشستان میں ان میں نواب سردار بھی کچھ شامل ہیں جو انگریز کے غلام رہے ہیں بی ایس او بھی ہے جس کی بنیاد اس زمان میں کی جی بی اور راہ نے رکھی بی ایس او اور بی ایل اے میں کیا فرق ہے دیکھیں بلوش سٹوڈنٹ ارگنیزیشن بسیکلی یہ گریٹر بلوشستان جو ہے یہ کی جی بی اور راہ نے اسی کچھ بھنگ ہے بی ایل اے کا بھنگ ہے ٹھیک ہے پھر یہ اب تین حصوں میں ایک بی ایس او آزاد ہے ان کا جو علیل ایلان بی ایل اے بی ایف بی آر اے اور جو براہ سب ان کی بنی ہیں راجوی جو سنگر ہے ان کی بلوش راجوی سنگر اس میں یہ یہ بھرتیاں یہ کرواتے ہیں ان کے لئے پروگرامز کرتے ہیں بلوش سٹوڈنٹ ارگنیزیشن آزاد اور باقی جو دو بی ایس اوز ہیں فیلحال وہ ایک تو بی ایم پی منگل اور ایک نیشل پارٹی کی حامی ہے لیکن جو نظریہ لانگ رن میں ان کا پاکستان کی سالمیت پاکستان کے اقتے یا دو قومی نظریہ والا نظریہ نہیں ہے وہ ایک حقیقت ہے تو ہم ہوا کی رخ کے خلاف وہاں کام کر رہے ہیں اسی لئے مخالفت ہم جبر کے خلاف جبرام اب وہ کہتے ہیں کہ اگر چاہتے ہیں جماعت کی مجھے حکم اعظام لا الہ تو وہ جو الزام لگے ہیں اس کا ہمیں فرق نہیں پڑتا اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے اس وقت جو میری پہلی ملاقات ہے آپ سے تو وہ لگ رہا ہے کہ آپ کی نص نص میں آپ کی رگ رگ میں آپ کی سانسوں کے اندر وطن سے محبت جہاد سے محبت اسلام سے محبت بسی ہوئی ہے مطلب جو اس وقت باتوں سے لگ رہا ہے لیکن جو پورٹریٹ کیا گیا ہے ہمیں تو یہ لگتا ہے بلوچستان جانا ہی نہیں چاہیے ہمیں آپ پکڑ کے ماری نہ دیں پنجابیوں کو وفاق کو آپ لوگ پسند نہیں کرتے پنجابی بتا دے کہ شراختی کا نکل ہے پنجابی تو مار دیتے ہیں ادھر تو اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں جبکہ مل کے بلکل ڈیفرنٹ لگ رہا ہے میرا اپنا آبائی علاقہ تحصیل وڑ ہے ڈسٹرک خوزدار میں جی الحمدللہ پورے بلوچستان میں پنجابیوں کا جو ہمارے پنجاب کے بھائی ہیں اسی طرح ہمارے بھائی ہیں جیسے بلوچ برا ہوئی ہمارے بھائی ہیں ہم خود بلوچ برا ہوں گے تو ہر جگہ ان کا قتل عام ہوا الحمدللہ وڈ میں نہیں ہوا بلوچستان بھی یہ ٹرنڈ ہے لیکن آپ کا علاقہ میں سنیں سنیں تو وڈ میں جاوید منگل جیسے دہشتگرد لشکری بلوچستان کا سربرا اور ہم سے چند ہی کلومیٹر پہ اللہ نظر بھی علیف والے ہیں لیکن الحمدللہ ان کو ہمت نہیں ہوئی یہاں غریبوں کو شہید کرنے کا ان کا قتل عام کرنے کا اور ان کا زور بھی ہمارے شہدان ہیں میں تو ایک ادنا سے سپائی ہوں اس قوس کا ہمارے سنکڑوں شہدان ہیں شہید سراج خان ہیں شہید مظفر جمالی ہیں شہید سعید احمد کلندرانی ہیں شہید میرمحمد کریم ریسانی ہیں اور سنکڑوں شہید شہدان ہیں ہمارے انہوں نے اپنا خون دے کے ان کو ناکام کیا خوزدار میں قتل عام یہ لوگوں کا کرتے تھے ڈاکٹر فہیم جیسے کارڈیولوجسٹ کا کے مستنگ سے لے کے ہب تک کوئی کارڈیولوجسٹ ہمارے علاقے میں نہیں تھا یہ ڈاکٹر فہیم بڑا ہی گریٹ یہ خدا ہی خدمتگار سوشل ورکر اس کو شہید کیا پروفیسر عاشق حسین جس نے نظام تعلیم کی بنیاد رکھی خوزدار میں کیپٹن ریٹائیڈ پروفیسر عاشق حسین اس کو شہید کیا اور سنکھڑوں کو انہوں نے شہید کیا پروفیسر نازمہ کو بلسان یونیسٹی کے خواتین تک کا انہوں نے عدب نہیں کیا احترام بلوچہ روایات کیا یہ تو عیسائیوں اور یہودیوں کے بھی روایات میں نہیں ہیں کہ خاتون جو تعلیم عام کرے یونیسٹی کے سامنے آپ اس کو بے دردی سے شہید کریں اس سے بڑھ کے ظلم اور کیا ہو سکتا ہے مسجد کے اندر نشکے میں مزدوروں کو کام کرتے ہوئے انہوں نے شہید کیا یہ جو فساد پھیلانے والے وہ لوگ ہیں جن کو آج ہماری گورمنٹ نیشنل اسمبلی میں بڑی عزت دیتی ہے ان کے ساتھ اتیاد کرتی ہے تو دو ہزار تین میں آن ریکارڈ ہے ان کی تقریر خوزدار کے سیرت چوک پہ وہ ہے تقریر ان کی جس میں وہ کہتے ہیں ان کا قتل عام کرو ان لوگوں نے ورغل آیا جاوید مینگل ہر بیار مری جن کے سامنے الحمدللہ بلوچ عوامی سی سب پلائی ہوئی دیوار بنے ہمیں یہ گلہ ہے لاہور اسلام آباد اپنے پاکستانی بھائیوں سے اپنے وطن پرست بھائیوں سے بلوستان کے حالات کو کا جائزہ لینے کے لیے وہ علاقے میں نہیں آئے حالانکہ وہاں سیکیروٹی کے اب اس طرح ایشوز نہیں وہاں پاکستانیوں نے بلوچ پاکستانیوں نے اپنا خون دے کے جھنڈے کو انچا کیا ترانہ پڑا خون دے کے شہید مظفر جیسے لوگوں نے یا شہید نوابزاد سراج خان کہ دو سو آدمیوں کے ساتھ وہ شہید ہوئے راہ کا مخصوص یہ ایک آپریشن تھا جس میں بیل اے دائش ایک ساتھ شریک تھی تو ان سب شہدہ نے ان کی کمر توڑ دی لیکن ان شہدہ کے حوالے سے ان قربانی دینے والوں کے حوالے سے جو پرو پاکستان مضبوط ترین فیکٹر ہے جو بلوچستان میں اتنا گہرہ ہے کہ اس کو الحمدللہ کوئی نہیں اکھار سکتا لیکن میڈیا جو ہے ہمارا ملکی اس سے ہمیں گلا ہے کہ وہ کبھی آئے نہیں علاقے میں گھومے نہیں لوگوں کا پوچھا نہیں ملکی میڈیا کی فنڈنگ اثر میں بیرون ملک سے ہوتی ہے جس کی بوجہ ایسا میڈیا میں وہ فیکٹر جو بین اللہ عمامی فنڈنگ پہ یا لفافہ کلچر پہ جو چلتی ہے بلکل وہ لوگ آئے انہوں نے دہشتگردوں کو ہیرو بنایا انہوں نے قاتلوں کو بزرگ بنایا انہوں نے یعنی مظلوموں کی آواز کا ہی قتل کر دیا انہوں نے خوزدار میں ایک ہمارے مشہور رینکر آئے انہوں نے تمام جو دہشتگردوں کے گھروں پہ گئے دہشتگردوں سے انٹریوز کیے جو سو کارڈ میسنگ پرسنڈ کی باتیں ہیں جن میں کچھ تو افغانستان میں اگر کچھ پکڑے گئے تو انہوں نے جرائم کیے لو انفورسمنٹ ایجنسیز کا قتل عام کیا نوٹیبلز کا پاکستانیوں کا نہتے لوگوں کا قتل عام کیا انہوں نے ان کو انہوں نے ہیرو بنایا انہوں نے یہ زہمت نہیں کہ ان انکر پسن نے ان صاحب نے کہ شہدہ کے گھروں پہ جو پاکستان کیلئے شہید ہوئے پروفیسر آشک حسین کے گھر چلے جاتے پروفہیم کے گھر چلے جاتے میر سعید عمد کلندرانی کے گھر چلے جاتے میر کریم ریسانی کے گھر چلے جاتے اور سنگڑ شہدہ ہیں سب کے نام نہیں لے سکتا مظفر جمالی کے گھر چلے جاتے کہ خاران میں وہ پاکستانیت کا عالم بردار سوچوں کا بدلنے کا عمل انہوں نے اس ٹی وی کس لیے بھی کرنا شروع کر دیا ویلن کو ہیرو بنا دیا اب وہاں بلسان میں ایک بڑا بنیادی مسئلہ محترم بلسان کا اصل مسئلہ اگر آپ سو مسائل میں سے کہیں کہ ایک بات کہوں وہ ہے سرداری نظام ایٹین تھرٹی نائن میں جب بریٹش بلسان آیا تو اس نے خان میراب خان کو تین سو آدمیوں کے ساتھ شہید کر کے یہاں کا جو مقدس ٹرائبل سسٹم بلوچ کوڈ آف لائف ہے بلوچ جوڈیچری کا جرگاہ کا جو سسٹم ہے اس کو ختم کیا اور اس کی جگہ اس نے نئی ایجاد کی سرداری نظام کی اس کی بنیاد رکھی اور شروعی قسمت یہ کہ ہمارا ملک آزاد ہوا تو یہ غلطی ہوئی ہمارے حکمرانوں سے کہ سرداری نظام کو انہوں نے دوام بخشا اب سرداری نظام دو حصوں میں تقسیم ہے ایک حصہ وہ ہے جو علل اعلان را کے ساتھ ملا ہوا ہے جو بلوچ سان میں دشتگردی کر رہا ہے اور بلوچیت سے منحرف ہے اور وہ بلکل ہندو طوا کے نقش قدم پہ وہ چل رہے ہیں اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو بظاہر پاکستان کو مانتا ہے لیکن پاکستان میں پاکستان کے مقدس آئین کے ہوتے ہوئے شہری حقوق کو انہوں نے سلب کیا ہوا ہے اور اپنے علاقے میں بدترین حکمرانی انہوں نے قائم کی ہوئے اور وہ حکمرانوں کو ڈراتے ہیں اگر ہمیں بھی تم مراد نہیں دوگے تو ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے اب بیچ میں بلوچ عوام پسی ہوئی ہے برا ہوئی عوام پسی ہوئی ہے غریب پسا ہوئے جو پاکستان سے محبت کرنے والا جو میڈل کلاس ہے جو لور میڈل کلاس ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے دیکھا کہ صورتحال ہوتی کیا ہے میڈیا دکھاتا کیسے ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا تو یہ ہم ہی لوگ ہیں ہماری طرح کے کیمرے والے ہیں مائک والے ہیں سکرین والے ہیں جو اس کے ذریعے آپ کو تصویر کا کچھ اور رخ دکھاتے ہیں ہم آپ کو اصل رخ دکھاتے رہیں گے